وہی ایم پی سرکار نے بھوپال میں دو نگر نگم کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی پردیش کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی نگر نگموں کو بانٹنے کی مانگ ہوئی ہے اس پر پردیش کے لوگ نرمان منتری سرجن سنگھ ورما نے اپنی آپتی جتاتے ہوئی کہا کہ ان دور کو دو نگر نگم میں وہ نہیں بٹنے دیں گے سرکار کی طرف سے کوئی مانگ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں دوارہ اچھالا گیا پرشن ہے ان دور کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر تو میٹرپالٹن شہر بنے جہاں کیندر سرکار کی سبھی سوویدھائیں ملے ان دور ایک ماتر شہر ہے جو آگے پیچھے میٹرپالٹن شہر کا درجہ پائے گا اس لیے ہم دو نگر نگم میں شہر کو بٹنے نہیں دیں گے آپ کو بتائیں کہ اس کے پہلے ویویک تنخہ جو کی کانگریس کی اور سے ہی راجی صبح سدہ سے ہیں وہ جبلپور کو دو حصوں میں بانٹنے کی مانگ کر چکے ہیں اس کے علاوہ نگری پرشاسن منتری جیوردھن سنگھ بھی کہہ چکے ہیں کہ جیسے جیسے شہروں کی طرف سے مانگ آئے گی ان کو دو نگر نگموں میں بانٹا جائے گا ان دور اور جبلپور کے لیے وہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے نیتاؤں کی مانگ آئے گی یا لوگوں کی مانگ آئے گی ان دور اور جبلپور کو بھی دو نگر نگموں میں بانٹ دیا جائے گا اور اسی مسئلے پر سجن سنگھ برما نے اپنی پرتکریہ دی اور کہا کہ ان دور کو ہم دو حصوں میں نہیں بٹنے دیں گے یہ خوابوں میں کیا ہوا ایک پرشن تھا کچھ لوگوں کی دوارہ اچھا لگیا پرشن تھا جبکہ ان دور کا ہر نگرک چاہتا ہے کہ ان دور شہر ہمارا شہر ایک بڑی میٹروپولوٹین شہر بنے جہاں کیا سرکار کی تمام سویدائیں میٹروپولوٹین شہر کو جو ملتی ہم اپنے شہر کو دلائیں اس طرح کا کوئی پرشن کانگریس نے نہیں کیا نہ کسی نہ مانگ کی اس لیے مجھے بیان دینا پڑا کہ ہم میٹروپولوٹین شہر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں نہ کہ دو نگر نگم کیا یہ سیوریٹی دے سکتے ہیں کہ ان دور کے لوگوں کو دو نگر نگم نہیں ہونے دیں گے بلکل نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ایک ماتر شہر ان دور ہے مدردیس میں جو آگے پیچھے میٹروپولوٹین شہر کا درجہ پائے گا جو پیچھے